السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عزمت اور مقام کے بارے میں گفت ابو کریں گے آپ کی ذات، آپ کا مقام، آپ کی عزمت، آپ کے عزمت، آپ کا فقار ساری کائنات سے اونچا ہے آپ کی بات جیسی کسی کی بات نہیں، آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں آپ کی ذات لا ریب، آپ کی بات بھی لا ریب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان حسب نصب ساری کائنات کے حسب نصب سے اونچا ہے نصب اور خاندان کے لحاظ سے آپ عالی عرفہ مقام رکھتے تھے صحیح مسلم کی حدیث ہیں واصرہ بن اسقا رسی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانا کو چنا گیا اور کنانا سے قریش کو چنا اور بنو حاشم سے قریش کو چنا اور بنو حاشم سے اللہ علیہ وسلم نے مجھے منتقف فرمایا جب بارشہ روم نے ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے اس سے سوال کیا تھا کہ اب ابو سفیان جو آدمی آپ کے علاقے میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس نبی کا حسب نصب کیسے ہیں ابو سفیان نے کہا وہ ہمیں آلہ حسب نصب والے ہیں بارشہ روم نے کہا بارشہ روم نے ابو سفیان کو کہا کہ پیغمبران اعظام اپنے قوم میں آلہ نصب ہوتے ہیں اس حدیث سے اس بات سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نصب آپ کا خاندان بھی سب سے اونچا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذات کے لحاظ سے بھی سب سے اونچیں مقام کے لحاظ سے بھی سب سے اونچیں جہاں میں تلمزی کی حدیث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو فرشتے میرے پاس آئے میں نین میں تھا سویا ہوا تھا دو فرشتے آئے ان میں سے ایک دوسرے کو کہنے لگا کیا یہ وہی نبی ہے کیا یہ وہی ہے جس کو اگر آلمین اس کائنات کا نبی بنایا ہے دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی نبی ہے جس کو اللہ نے اس کائنات کا نبی بنایا ہے آپس میں دو فرشتے کہنے لگے کہ جس کو اللہ نے نبی بنایا ہے کیوں نہ اس کا وزن کیا جائے کیوں نہ اس کا وزن کیا جائے اس کے مقام کو دیکھا جائے اس کی عظمت کو اس کی شان کو دیکھا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ترازو میں رکھ دیا گیا میرے مقابلے میں پانچ آدمیوں کو رکھا گیا میرا مقام ان پانچ سے زیادہ تھا میرا وزن میری شان میری عظمت ان پانچ سے زیادہ تھی پھر آپ نے فرمایا مجھے دس کے ساتھ تولا گیا بیس کے ساتھ وزن کیا گیا میرا وزن ان بیس کے مقابلے میں بھی زیادہ تھا پھر مجھے پچاس کے ساتھ تولا گیا پھر سو کے ساتھ میرا وزن کیا گیا پانچ سو کے ساتھ میرا وزن کیا گیا میرا مقام میری عصمت ان سے زیادہ تھی ہزار کے ساتھ مجھے طولہ گیا میرا مقام ان سے بھی زیادہ تھا آپ نے فرمایا دونوں فرشتے آپس میں کہنے لگے کہ اس نبی کے مقام کو اس نبی کے وزن کو کن کن لوگوں کے ساتھ کتنے کتنے لوگوں کے ساتھ وزن کر رہے ہو پانسوں کے ساتھ دس کے ساتھ ایک ہزار کے ساتھ اس نبی کے مقام کو اس نبی کی عصمت کو اس نبی کا جو وزن ہے اس کے سامنے اگر ساری کائنات کو بھی رکھ دیا جائے تب بھی اس نبی کا مقام سب سے مجھا ہوگا سبحان اللہ جس نبی کو ہم ماننے والے ہیں جو اس کائنات کے امام رہنما امام اعظم امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امت ہی ہیں آپ کا مقام سب سے اونچا آپ کی ذات آپ کا حسب نصب سب سے اونچا آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں آپ کی بات جیسی بھی کسی کی بات نہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو آپ کے مقام کو آپ کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام والسلام سمجھنے کی